Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about digestive functions of the dureenum. اس سے پہلے جتنی بھی ٹاپک سے ہم نے اپلوڈ کے آج ہمارا نیکس ویڈیو ہے جس کا نام ہے digestive function of dureenum. چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ chemical digestion ہوگا اور chemical digestion سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ a breakdown of food ہوگا. Break down. Break down of food جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوگا. اور اگر ہم یہاں پہ دیکھ لگیں تو ہمارے پاس یہ جو word ہے. سٹیم آپ کے بکے اس کا مطلب ہے comes. لیٹن ورڈ سے آیا ہے لیٹن. اور وہ کون سا ورڈ ہے اس کا نام ہے دیو ڈی نم سے آیا ہے. دیو ڈی نم ڈی جی ٹوریم سے آیا ہے. اس کا مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے ٹویل انچز. ٹویل انچز. اور یا اس کو ہم کہتے ہیں ٹویل انچز یا اس کو فنگرز کہتے ہیں. ایف آئی این جی ای آر ایس فنگرز. پوسٹ ٹائم چون کے پیمائش کا صحیح اس نومن نہیں تھا تو یہ لوگ فنگرز مہیر کرتے ہیں. تو اس لیے اس کا نام رکھا دیو ڈی نم ڈی جی ٹوریم. اگر ہم یہاں پہ جائے کہ این آٹمی کلی. اگر ہم اس کی این آٹمی دیکھیں تو اس کے فور سیگمنٹس ہوتے ہیں. فور سیگمنٹس یا فور پارٹس ہوتے ہیں. فور سیگمنٹس ہوتے ہیں. سیگمنٹس. اس سیگمنٹ کو ہم ڈائیگرام سے دیکھ لیتے ہیں. آؤ. سٹارٹ کر لیتے ہیں. دیوی ہلف آف یعنی اس کا جو یہ اگر میں بتا دوں ہم یہاں سے ایک بات اور انٹرسنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کا جو سٹریکچر ہے وہ میں بتاؤں گا یہاں سے. یہاں سے. اس کی. اس کا جو سٹریکچر ہوتا ہے میں اگر بتا دوں تو یہ کس طرح ہوتا ہے? یہ ہارس ہارس شو جس کو ہم کہتے ہیں شو شیپڈ ہوتا ہے. ہارس شو شیپسے مورات کیا ہوتا ہے کہ یہ یو شیپڈ ہوتا ہے اب اس کو دیکھتے بالکل یو شیپڈ ہوتا ہے اس کا جو سیلا پورشن ہوتا ہے یہ والا جو پورشن ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا پورشن ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس تیسرا پورشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فور پورشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے پورشن کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوپیریئر یہ ہمارے پاس کیا ہے سوپیریئر ہے اس کو کہتے ہیں سوپیریر اور اس کی سائز ہوتے ہیں ٹو اینچ یہ آپ کے پاس کیا ہوں گا ٹو اینچ ہوں گے اور اگر ہم نیکس دیکھیں گے تو ہمارے پاس اس کو کیا نام دیں گے اس کو کہتے ہیں ڈیسنڈنگ اس کو ہمارے پاس پارٹ نمبر ٹو ہے ڈیسنڈنگ کہتے ہیں ڈیسنڈنگ یہ ہمارے پاس کہا ہے ڈیسنڈنگ اس کی جو سائز ہوگا وہ ٹری اینچ ہوگا ٹری اینچ اور ہم اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس کوئی سا پورشن ہو گیا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے پاس دسنڈنگ ہو گیا ہوریزنٹل اس کو کہتے ہیں ہوریزنٹل ہوریزنٹل ہمارے پاس جو ہے وہ ہوریزنٹل کتنا ہے جس کو دینیم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیوں گا یہ آپ کے پاس کی ہے یہ فور انچ ہوگا فور انچ ہے اور ہمارے پاس جو لاس پورشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ascending ہوتا ہے ascending اور یہ ہمارے پاس ascending کوئی اتنا ہوتا ہے ascending duty num ہمارے پاس ہوتا ہے یہ one inch کے برافر ہوتا ہے one inch ہوتا ہے تو آپ calculate کریں گے one or two آپ کے پاس three ہو گیا three or three six ہو گیا اور آپ کے پاس تقریباً آپ کے پاس duty num کا size ہوتا ہے وہ ten inch ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ten inches ہوتا ہے یہ آپ کے پاس size ہو گیا اب یہاں پہ جو قائم آتا ہے اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں mix ہو جاتا تو اس کی function آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو قائم آ گیا جو food آتا ہے food تو اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں مل جاتے ہیں بائل آ جاتا ہے کہاں سے یہ gal blader سے gal blader سے مونا ہے gal blader میں strong ہوتا ہے اس کو کون secret ہوتا ہے لیور secret کرتا ہے gal blader gal blader یا اس کے بجائے آپ لیکنیں یعنی آپ اگرینس پر لیکنیں کہ ہم یہاں سے gal blader کے بجائے لیور بھی لیکھ سکتے ہیں gal blader اس کو ہم کہتے ہیں gal blader اور gal blader کے بجائے ہم اس کو کہتے ہیں لیور ان دونوں میں کیا فرق ہے لیور اس بائل کو secret کرتا ہے gal blader اس کو store کرتا ہے اب یہ بائل کیا کرتا ہے یہ fats کی break down کرتا ہے fats کو کس میں convert کرتا ہے droplets میں small droplets کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کا نام کیا ہے fatty acid اور glycerol وغیرہ اس کے بعد pancreatic enzymes آتے ہیں pancreatic جس کو ہم کہتے ہیں pancreatic juice آتا ہے pancreatic juice یہ pancreatic juice میں کیا ہوتا ہے pancreatic juice میں enzyme ہوتے ہیں اور یہ enzyme کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس fats کو کس میں convert کرتا ہے fats کو convert کرتا ہے fatty acid میں fatty acids میں اور پیسی fats کے ساتھ ساتھ یہ کس میں convert کرتا ہے glycerol میں convert کرتا ہے glycerol میں convert کرتا ہے اور اس سے علاوہ ان میں bicarbonate ہوتا ہے bicarbonate ہوتا ہے اور یہ bicarbonate کیا کرتا ہے یہ neutralize کرتا ہے neutralize کرتا ہے کونسا چیز جو stomach کے acid ہوتے ہیں stomach acid کو کیا کرتا ہے یہ neutralize کرتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس